اسلام علیکم دوستو دوستو آج کی ویڈیو بہت ہی امپورٹنڈ ہے جو کہ بریسٹ کینسر کے حوالے سے ہے کہ یہ کینسر کیوں ہوتا ہے اس کی کیا کیا علامات ہیں اور بریسٹ کینسر سے کیسے بچا جا سکتا ہے دوستو یہ ساری باتیں ہم آپ کے ساتھ ڈسکس کریں گے اور کچھ باتیں اس میں اسلامی نظریے سے بھی ہم دیکھیں گے دوستو چھاتی کا کینسر ایک خطرناک کینسر ہے جو کہ ایٹی پرسنٹ خواتین میں پایا جاتا ہے اور اس میں یہ دیکھا گیا ہے کہ ایک لاکھ خواتین میں سے تقریباً ایک سو اکتیس خواتین اس کینسر کا شکار ہیں اور ایک لاکھ خواتین میں سے بہت سی عورتیں فوت ہو جاتی ہیں دوستو اگر بات کی جائے کینسر کے حوالے سے کہ یہ کینسر کیوں ہوتا ہے تو ریسرچ کے مطابق بڑے بڑے سیکالوجس ڈاکٹر اور اسی طرح کے بڑے بڑے ڈاکٹرز کا کہنا ہے جو کہ اس جیسی بیماریوں پر ریسرچ کرتے ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ آج کر یوت زیادہ در یہ اویلی کھانوں کو زیادہ پروائیڈ کرتی ہے اور اسی طرح کے کھانے کھاتی ہے جس کی وجہ سے بہت سے لوگ مطابق کا شکار ہوتے ہیں اور انہی غلط کھانوں کی وجہ سے بلڈ کے خولیوں میں خلال پیدا ہو سکتا ہے دیکھیں دوستو انسان اپنے اندر کے تھنگز کو نہیں دیکھ سکتا مثال کے طور پر اگر کسی کے اندر اندھلیوں میں کوئی گلٹی بن رہی ہے تو ہم تو نہیں دیکھ سکتے ہیں کہ یہ گلٹی بن رہی ہے سہری بات ہے کہ ہمیں تب معلوم ہوتا ہے جب ہمیں بشاپ کی ذریعے جلن ہوتی ہے جب لڈ آتا ہے تو ہمیں تب پتہ جلتا ہے اللہ تعالیٰ کا سب نظام ہے جس کے نصیب میں یہ لکھا ہے وہ لکھا ہے ہر صورت میں لیکن ہمیں اعتیاد تو کرنے چاہیے نا اسلامی پوائنٹ آف یو سے یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ جن عورتوں کی شادی بہت لیٹ ہوتی ہے وہ عورتیں اس کینسر میں زیادہ بائی جاتی ہیں تو اس لئے کینسر مردوں میں بھی پایا جاتا ہے جو مرز زیادہ سموکنگ کرتے ہیں یا پھر زیادہ میٹا کھاتے ہیں تو موٹاپک کی وجہ سے بہت کم لوگ ہوتے ہیں پر ہوتے ضرور ہیں اس چیز میں ملویس اس لئے ڈاکٹروں نے چالیس سال سے زیاد عمر والے لوگوں کو میٹا کھانے سے منع کیا ہے عورتوں میں بریسٹ کینسر کی نشانیاں کون کونسی پائی جاتی ہیں وہ عورتیں ذرا گور فرمائیں جن کی بریسٹ کے اردگرد کوئی بھی گلتی ہوتی ہے یا چھاتی میں سرکی آ رہی ہے پیمپلز ہو رہے ہیں یا بازوں کے نیچے بلگموں میں کوئی زخم وغیرہ ہو رہے ہیں تو وہ عورتیں فوراں ڈاکٹر سے رجوع کریں اور اس کے علاوہ موٹاپا ہونا یا پھر ایک دم سے وزن کا کم ہو جانا یہ بھی علامت پائی جاتی ہے دوستو ڈاکٹر کو کہنا ہے کہ جو عورت بریسٹ فریڈنگ اپنے بچوں میں زیادہ کی ہوتی ہے تو اس عورت میں اس کینسر کا کم رزک ہوتا ہے کیونکہ بریسٹ فریڈنگ کرتے وقت بلڈ میں بہت اثر ہوتا ہے اس کے ذریعے اس کینسر کی جرم ختم ہو جاتے ہیں اس لئے آپ سے اپیل ہے کہ غلط کھانوں کو ایوارڈ کریں پانی کو زیادہ پیا کریں اور اس کو اپنی عادت بنا لیں بڑے بڑے عقیم لوگوں کا کہنا ہے کہ جو بھی مرد اور عرد پانی زیادہ ڈیلی لائف میں پیتے ہیں وہ اس جیسی ایٹی پرسنٹ بیماریوں سے بچ جاتے ہیں یہ پانی ہمارے لیے ایک ایسی نعمت ہے جو کہ ایٹی پرسنٹ بیماریوں کو علاج اپنے اندر رکھتا ہے اور ہم پانی سے زیادہ دن میں انٹرنگ پیتے ہیں اس کے باعث ہمارا زیادہ تار ٹائم اسپیٹل میں ہی زائے ہو جاتا ہے سو پلیس ان چیزوں کو ایوارڈ کریں کیونکہ بریسٹ کینسر ایک بہت بڑی بیماری ہے اس لئے ہماری آج کی ویڈیو اسی ٹوپک پر تھی اینڈ آئی ہوب کہ یہ ویڈیو آپ کو بہت اچھی لگی ہوگی اور آپ کے لئے بہت موفید ثابت ہوگی ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اس جیسی بیماریوں سے بچائے رکھیں آمین دوستو یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو اسے لائک کرنے کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے گا اور اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل ایمپورٹن جولیج کو سبسکرائب برتے ہوئے ساتھ موجود بیل ایکن کی گھنٹی کو بھی پریس کر دیں تاکہ ہمارے نئے نویل اس طرح کی انفرمیٹی ویڈیو آپ تک باستہ نہیں پہنچ سکے اب میں ملوں گا آپ کو ایک نئی انٹرسٹنگ سی ویڈیو میں تب تک کے لئے مجھے اجازت دیں اور اپنے اور اپنی فیملی کا دیئر سارا خیار کی گا ہمیشہ کی ذرا اللہ حافظ موسیقی